ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جدوجہد کا اصل مقصد ہے کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینا کا اجلاس ہوا جس میں عمران خان قیامت پر قابینا عراقی نے ڈسک بجا کر ان کا استقبال کیا عراقی نے وزیراعظم کو حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات دی اور اندرونی بیرونی چلنجز کا مقابلہ کرنے پر زبردست خیرات سے تحسین پیش کیا مراد سعید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی قیادت میں معیشت کو نئی ڈائریکشن مل گئی ہے وزیراعظم عمران خان عالم اسلام کے نئے لیڈر ہیں عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مشکل وقت میں کامیابی حاصل کی ہماری جدوجہد کا مہور کمزور پاکستانی ہے کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے مدینہ کی فلاہی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہوں وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے بوری خبر ہے کپتان کریس پر جھم گئے ہے لمبے ایننکس کھیلیں گے این ار او کسی کو بھی نہیں ملے گا ملکی مفاد میں وزیراعظم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اسلام آباد میں بھی فاقی وزیراعظم کئی مشترخاف کانفرنس میں وزیر اطلاع شیبی فراز نے کہا کہ احتساب انصاف میرٹ اور پسمانتہ ترقی کی ترقی وزیر آزم عمران خان کا ویجن ہے دشمن ملک میں ناؤمیدی اور افراد تفریر پھیلانا شاہتے ہیں عمران خان بائیس سال کی جدوجہد کے بعد جس کی کوئی پاکستان میں دوبارہ میں وہی الفاظ یوں کروں گا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیراعظم بنے ہیں انہوں نے سب سے بڑا جیسے دکٹر حفیش شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسز کا سامنا کیا جس وقت وائے اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد ایک ڈگنٹی کرج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسز کو فیس کیا کوویٹ کو کرائسز کو فیس کیا تو میری جو تمام اوپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریس پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لنگ بھی لنگ بھی اور پروڈکٹی ویننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا حدف بنائیں ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی پہلی عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو اور اس سلسلے میں جو پرائم میرسٹر عمران خان کا ویجن ہے وہ یہ ہے چونکہ وہ بنیادی طور پر خود غریب پرور اس ملک سے سنسیر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے کس طرح سے اس ملک میں اعتصاب ہو انصاف ہو میرٹ ہو اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی جس کے بنیادی ستون رحم احساس اور انصاف ہیں ان احضاف کا حصول ممکن ہوا جب دو ہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی اور ہماری جو بھی پالسیز تھیں وہ اسی فلوسیفی کے تحت تھی چاہے وہ ہماری دفاعی معاشی ثقافتی جتنے بھی ہماری پالسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں مزیر خارجہ شاپ محمود گریشی کہتے ہیں کہ بھارت کا پاکستان کو صفارتی معاہز پر تنخار کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا افغانستان میں امد کے لیے پاکستانی اقدام بڑی کام جاوی ہے مشتر کا پریس کامپرنس میں مشیر خزانہ حفظ شیخ نے کہا کہ ماسی میں لیے جانے والے کرز کی پانچ ایر روپے کے واپسے کی ہے حکومت نے ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے مرات دی تھی ملک کی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات نے کبھی بھی کی ہے میں دیکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا تو بہت سے آپ کی جو نکتر حضر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کنی سین فرم ڈیپلومیٹک آئیسولیشن تو ایفیکٹیو ریپیزنٹیشن اور اس کی چار میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پہلا ہمارا اوبییکٹیو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں ہمارے دوست ہیں ان رشتوں کو ہم دوبارہ ریمائٹلائز کریں اور نئی انڈسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج انڈسٹینڈیش کو فوج کریں اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈیپلومیٹک آئیسولیشن کی کوشش ہندوستان کی انہیں ناکامی ہوئی پاکستان کو کامیابی ہوئی اور آج اگر آپ ساؤٹھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں چتنی میمبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپانشنس ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں مطرز ہیں پاکستان تو کہتا ہی رہا لیکن آج جس شد و مج سے چین ہندوستان کے ایکسپانشنس اور ڈیزائنز کو کو کوششن کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے اور سٹینڈ آف آپ دیکھا لطاق میں وہاں کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بہرانی کیفیت تھی پیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی ستح پر تھے اور پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹ کی جو گروت ریٹ تھی وہ صفر رہی تھی اور بیس بلین کا کرنٹ اکاؤن دیفیسٹ تھا اور ہمارے جو فورن ایکشنج کے ریزروز تھے وہ پچھلے ایک سال میں آدھے ہو جو گئے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بہران سے فوری طور پر نبتا جائے کیونکہ جو بنادی وجہ ہماری جو اس بہران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائیس یعنی ہم چالیس ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو بیس ارب ایکسپورٹ کر رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر 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 کرز لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا اور ہم نے بہت مراد دی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو حماد عزر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی پیرونی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کو کم کر تین ارب تو دوسرے جانے مسلم رگنون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ دو سال سے نالائک اور ناحل چوٹ ٹولنے ملک پر مسلط کر رکھا ہے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کر دیا گیا ترجمان پاکستان مسلم رگنون مریم اورنگ زیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج بلک میں ہر طرف بے روزگاری ہے عبام کے پاس روزگار ہے نہ ہی دو وقت کی روٹی جس ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی مریم اورنگ زیب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا ہاتھ ہو خبر شامل کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دو برسوں میں عمران خان نے تاریخ کی بدترین معیشت دی ہے کشمیر سے سعودی عرب تک خارجہ پالیسی ناقام رہی جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف برزیاں بے جنتیوں کو چھوٹی بے روزگاری جبکہ عمران خان نے ملکی تاریخ کی بدترین معیشت دی اقتدار کے دو سالوں میں ناقام خارجہ پالیسی دی گئی کشمیر سے سعودی عرب تک عمران خان کی خارجہ پالیسی ناقام رہی جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور بے روزگاری بلند ترین سطح پر چلی گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان میں خرپشن نے پہلے سے اضافہ ہوا پنجاب حکومت کی ترجمان کی فہر سے لمبی ہو گئی ستاون شخصیات معمور حکومت کی لئے ترجمان امیار بزر آش چھے خاتین عراقین اسمبلی اور انتیس پارٹی رہنوان شامل اور شخصیات پنجاب حکومت کی ترجمان بھی اور سرکاری اداروں کے عددار بھی ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان کی تعداد کابی نارکین سے بھی زیادہ ہے آپ کو بتائیں کہ ترجمان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کی فہرست لمبی ہو گئی ہے ستاون شخصیات معمور حکومت کے ترجمان میں آٹھ وزراء چھے خاتین عراقین اسمبلی اور انتیس پارٹی رہنوان شامل ہیں آٹھ شخصیات پنجاب حکومت کی ترجمان بھی اور سرکاری عہدو کی اہددران بھی ہیں پنجاب حکومت ترجمان کی تعداد کابین عراقین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کی فہرست لمبی ہو گئی ستاون شخصیات معمور حکومت نے ترجمان میں آٹھ وزراء چھے خاتین عراقین اسمبلی اور انتیس پارٹی رانوان شامل ہیں مزید اس سوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شویب حاشمی بتائیے گا کیا وجہ ہے ترجمان کی لسٹ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے حالانکہ کپاچ شاری کا کہا گیا تھا شویب حاشمی ہمیں سن پا رہے ہیں یہ کیا آپ سن پا رہا رہا ہوں جی شویب حاشمی بتائیے گا ترجمان کی لسٹ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ دلکل پنجاب حکومت نے اپنی کارکردگی شویب کرنے کے لیے ترجمان کی فیرز جو ہے وہ خاصی طویل کر دی ہے اور یہ فیرز تب ففٹی جو ہے اسے بھی کر چکی ہے اور صدقے کے عوام کو پنجاب کے جو ترقیاتی پروگرام ہے ہیں وہ پنجاب حکومت کی ترجمان بھی ہیں اور سرکاری اداروں کے عددار بھی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے ترجمانوں کی تعداد قبینا عراقین سے بھی زیادہ ہے جبکہ بزدار حکومت کے ترجمانوں میں صوبائی حضرہ میاں مہدر رشید میاں اکبار یاسم رشیہ ڈاکٹر مراد راق اور حضرہ میں راجہ یاسر عمائیوں انصر مجید اور حاشم دوگر شامل ہیں اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے ترجمانوں میں پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن سید یاور حسین اور چھے خواتین عراقین اسیمبلی جن میں سادیہ سوزیل رانہ مسرد رمانی کے فرائد سار انجام دیں گی ان میں اجاز احمد چودری شوکت بسرا محمد مدنی عاطف چودری اور ڈاکٹر زرقہ تحمود شامل ہیں ان کے علاوہ جو ہے ناصر سلیمان ملک آزم ڈاکٹر شاہد صدیق فاطمہ چندر جو ہے وہ بزدار حکومت کے ترجمان ہیں اور مصل جو ہے اسے شو کرنے پر معمول کر لیا لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جو کار کردگی ہے وہ عوام کے سامنے ہے ان میں کئی شخصیات ایسی ہیں جنہیں معمول کیا گیا تھا کہ وہ کنٹرول کریں کہ اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو وہ بڑھ نہ تکیں لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے ملاقات کی باہمی رابطوں کے سلسلے کو معصر بنانے پر اتفاق کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے لاہور میں سپیکر اسد قیسر اور وزیر پرویز خٹک ملاقات نے ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ہوئی سپیکر اسد قیسر نے کہا کہ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں شہر کی یقصان ترقی پر عمل پیرا ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات بھی سیاسی صورتحال اور واحمی دلچسپی کے امور پر گفتگو بھی ہوئی جبکہ زراد کے شبہ میں اصلاحات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے آپ کو بتائیں اہاں ملاقات ہوئی ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی دلچسپی کے امور پر گفتگو بھی کی گئی ہے جبکہ زراد کے شعبہ میں اسلاحات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے زراد کے شعبے میں اسلاحات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو زراد کے شعبے میں اسلاحات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے اہم قبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے میں پنجاب بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا لاہور میں پنترہ ہزار جب کے پنجاب میں بہتر ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمول کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے سیکیورٹی اہلکار دیوٹی پر معمول کر دیا گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نسار سے جی شہراز بتائیے گا محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب بر کا سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے آجی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر نے سنٹر پولیس آفرس میں تمام ڈسٹرک پولیس افسران کے ساتھ لنگ کانفرنس میں میٹنگ کی جبکہ سیسپیو لاہور ظلفکار حمید اور ڈی ای جی اپریشن اشفاق احمد خان نے قلعہ گجر سنگ پولیس لائن میں تمام پولیس افسران کے ساتھ ہنگامی میٹن کی اور سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا سبائی در الحکومت میں یکم محرم سے یوم آشور تک پندرہ ہزار پولیس اہلکار سپیشل ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں جبکہ پنجاب بھر میں بہتر ہزار پولیس اہلکار سپیشل ڈیوٹی پر مامور کیے جائیں گے علاوہ عزین زمینی نگرانی کے ساتھ فضائی نگرانی بھی کی جائے گی پنجاب بھر میں بتیس کنٹرول روم بنا دیئے گئے ہیں جبکہ لاہور میں گیارہ کنٹرول روم ہے جو کام کریں گے سپیشل اور ظروفکار حمید نے بتایا ہے کہ اس خوالے سے مزید نفری کی اگر ضرورت پڑی تو ہم دیگر ازلا سے بھی بہت شکریہ شہر آسنی سار تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کاموں کی ٹول پلازا کے قریب ڈاکو اور پولیس کے درمیان مقابلہ تین ڈاکو حلاق ایک فرار ہو گیا ملزیمان وارتات کر کے آ رہے تھے کہ ناکہ پر پولیس نے فائرنگ کر دی دوسری جانب آپ آپ کو بتائیں کہ کاموں کی ٹول پلازا کے قریب ڈاکو اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے تین ڈاکو حلاق اور ایک فرار ہو گیا کار مسلح چار ڈاکو وزیر آباد میں گھر میں دکیتی کی وارتات کر کے فرار ہوئے جن کا تاکب سی آئیو پولیس اور لیٹ اطلاع ملنے پر ایس ایس پی آپریشنز گجراوالا اور ایس پی موقع پر پہنچ گئے مقابلے کے خود نگرانے کی تاہم ابھی تک حلاق ہونے والے تین ڈاکو کی شناک نہیں ہو سکی ڈاکو کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ڈاکو کا پولیس مقابلہ پولیس مقابلہ میں تین ڈاکو حلاق کر دیا گئے ایک ڈاکو فرار ہو گیا جس کا طاقب کر اسے بھی حلاق کر دیا گیا کار سوار مسلح ڈاکو وزیرہ باد سے واردات کر آ رہے تھے جس کا طاقب وزیرہ باد صدر پولیس بھی کر رہی تھی پول پولیس نے روکا تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں دو موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ ایک ڈاکو سا طاقب کر اسے حلاق کیا موقع پر سی پی او گجرام والا اور چاروں تھانوں کے ایسی چوز موجود ہیں باقی مزید ابھی ٹی وی ٹو ڈے کی ٹیم موقع پر موجود ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ دے دی جائے جی بہت شکریہ رہنہ زفر تمام صورت حال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شراب لا اسینس کیس میں وزیر علا پنجاب عثمان بزار نے نیب کے جواب جمع وزیر علا کے نوائند عبید اللہ ایڈوکیٹ نے نیب کے روبرو جواب جمع کروایا نیب کی جانب سے پوچھے جانے والے سترہ سوالوں کی روشنی میں جواب دیا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تحریری جواب میں کہا گیا کہ وزیر علا پنجاب نے ڈیچے سیکیٹری نے سمرین مطالقہ فارم نہ ہوئے کی بنیاد پر دوبارہ سے واپس بھیجوا دی جواب میں سردار عثمان بستار نے کہا کہ ایکسائز کے وزیر نے مطالقہ ہوتل کو دیا گیا شراب کا ریسنس مغتل کر دیا اس لائسنس کو لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں بحال کر دیا ہائی کورٹ کے سنگل بنچ کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل ابھی بھی زیرہ التوا ہے وزیر اللہ پنجاب نے جواب میں مزید کہا کہ نیجی ہوتل کے لائسنس پر آج تک شراب کی ایک بھئی بوتل فروک نہیں ہوئی ہوتل انتظام نے لائسنس کو رینیو کروانے اب آپ بتائیں کہ لاہور میں چینی حکومتی نوٹس کے باوجود بھی نایاب ہو گئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی چینی خرید کر سستی فروخت نہیں کر سکتے جب کہ شہری بھی چینی آٹا نایاب ہونے پر حکومت پر برہم ہے مزید جانتے ہیں اپنے نوائند علی تاریخ سے جی علی بتائیے گا مل رہی جی بتائیے کہ چینی نہیں مل رہی کیا چینی نہیں مل رہی کتنے دن ہو گئے مہنگی زیادہ انہوں نے کر دی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہر ایک چیز مہنگی ہے دو تین دن تو آٹھا بھی شاہر رہے بہت زیادہ تو ہر ایک چیز مہنگی یہ پریشان چیز سے خدا کے لئے سمجھ ریعت کرے چینی اصولتیں دیں کسی کو ختون ملے حکومت آپ نے دیکھا کہ یہ ختون کبھی یہ کہنا ہے کہ چینی نہیں مل رہا پچھلے دن آٹھا بھی نہیں مل رہا تھا چینی کی اصل سرکاری کیمت ہے وہ 70 پہ ہے لیکن مارکیٹ میں مل رہی جس چھوٹے دکاندار انہوں نے چینی رکھنا چھوڑ دی دکاندار پچھے مارکیٹ ملتی جب ہم مہنگی چینی لے چھوٹے مارکیٹ چھاپے مارتے چھوڑ دی بہت شکریہ علی طارق تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو دوسری چاند نواز شریف اور مولانا فضل رحمان میں ٹیلی فان اکرابتہ ہوا مشترقہ حکمت عملی اپناتے اور ساتھ چھلنے پر اتفاق کرتے ہوئے نواز شریف نے یقین دہانی کروائی قیانتہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں سابق وزیراعظم نواز شریف مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فان ایک رابطہ ہوا نواز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ پیٹنا ہماری موقع کی نفی ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا رہبر کمیٹی کے جراس پر مشترقہ حکمت عملی تحق کریں گے بیماری اور دور ہونے کی وجہ سے رابطہ نہ ہونے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ نولی کو اپنا بہت قریبی سمجھتا ہوں اپوزیشن کے دونوں بڑی جماعت کو نیاب کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان نے نیاب پیشی ناب بغت نیکہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی پیشی پر کوئی بھی پارٹی رانو نیاب پیش نہ ہو جیل بھرو تحریک شروع کی جائے وزیر اطلاع پنجاب فیاض حسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف خود تو پتلی گھلی سے لندن بھاگ گئے اب لندن میں بیٹھ کر اپوزیشن پارٹی کی ناجائز سیاستی خواہشات کے لیے اپنا کاندھا نہیں دیں گے نواز شریف فرار کی حالت میں بھی ایک آئینی حکومت کے خلاف غیرانی سازش کر رہے ہیں لگتا ہے نواز شریف اور بیگم سفدر ایوان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کا گلہ گھونٹنے کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوکی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تامن پر گفتگو ہوئی خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت بھی کی گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوکی سعودی عرب کے چیف آف جرنل سٹاپ جرنل فیاض بن حامد اور سعودی کمانڈر جوائنٹ فورسز لیپٹینین جرنل فہد بن تکی السعود سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں میں فوجی تربیتی تباتے سمیت دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات پر بات چیت ہوئی سینٹ کے چیف مین سادی سنچرائی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہیں آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھیہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا چیرمن سینٹ سادی سنچرانی اور پاکستان میں تائناس سعودی سفیر کی ملاقاتیں ہوئیں دونوں رحمہوں نے دو طرفہ تعلقات سمیت آہم امور پر تباتلہ خیال کیا چیرمن سینٹ سادی سنچرانی نے کہا کہ دونوں موالک نے عالمی امور اور مسائل پر ہمیشہ باہمی مشاورت سے کام کیا ہے پاکستانی پارلیمان بالمخصوص ایوان بالا اس عزم کا یادہ کرتی ہے کہ سعودی عرب میں مقدس مقابات کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانے سے دریگ نہیں کریں گے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ اکس لاکھ ہو گئی ہلاکتیں سات لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئی یہ کروڑ اٹھالیس لاکھ سے زائد مریض سے حضیاب بھی ہو چکے ہیں موزی کروڑا وائرس اب تک دنیا بھر میں سات لاکھ اٹھتر ہزار زندگیہ نکل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ تہتر ہزار برازل میں ایک لاکھ آٹھ ہزار میکسیکو میں ستاون ہزار روس میں پندرہ ہزار بھارت میں اکاون ہزار ترکی میں چھ ہزار ایران میں انڈیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار سعودی عرب میں تین ہزار چوہ سو چھتی ساموات ہوئی اب آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں مجلس پاکستان کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب مناکت کی گئی جس میں سیاسی سماجی عدبی اور مذہبی جماعتوں کے عراقین نے شرکت کی شرکت سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر نائم الرحمن اور تجزیہ نگار سجاد میر نے قیام پاکستان پر روشنی ٹار دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی جانب سے مناکتہ تقریب کے شرکت سے ویڈیو لنک کے ذریعے خیداب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نائم الرحمن اور تجزیہ نگار سجاد میر نے کہا کہ ریاست کو جب قائم کرنے کی جدو جہد جاری تھی تو اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا اور اسے مکمل اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کا ویژن دیا گیا تھا جس میں تمام طبقات کو تمام حقوق یکسان طور پر مجسر ہوں آج بھی اگر ملک میں اسلامی اصولوں کے مطابق اصلاحات لائے جائیں تو جہاں معاشرہ بہتری کی جانب جائے گا وہیں پر ملک بھی ترقی کرے گا تقریب سے مجلس پاکستان کے صادر رانہ عبدالرعوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں ترقی پسند سوچ کو اجاگر کرنے کی اہم ضرورت ہے تاکہ ہماری آہندہ نسلوں کا مستقبل تابناک بنایا جا سکے موسیقی 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 اور غلام چھینہ نامی افراد کے خلاف مقدمہ دعش کر لیا منچنابات کے دو مختلف مقامات حسن پادہ میں نبید نامی شخص نے لیڈی ورکر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے حراسہ کیا اور انہیں پولیوں کے کترے بچوں کو پھیلانے سے بنا کیا اور اپنے گاؤں سے دھنکیاں دیتے ہوئے بھگا دیا اسے ذرہاں فیدائی شاہ میں بھی غلام چھینہ نامی شخص نے پولیوں کی جن کے بچوں کو کترے پھیلانے سے بنا کیا پولیوں ورکرز نے جب ان کی شقائد ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبداللہ کو کی جو موقع پر پہنچے تو انہیں بھی دھنکیاں دی اور فدائی شاہ گاؤں سے نکل جانے کا کہا ڈاکٹر عبداللہ کی درخواست پر پولیس نے ہر دو مختلف واقعات کی دھانا منچنابات اور میکلوڈ گنچ پر الگ الگ ملک قدمات درج کر لیا ہیں سی بی میں میونسپل ایمپلائز یونین اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے مزدوروں نے کام چھوڑ ہر تال ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا مزدور عالمہ بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صادر خان زمان عابد برٹ اور دیگر نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے چیف آفیسر سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم کام پر واپس آ رہے ہیں اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اسلام لگاری مزدور عالمہ تاہر وکٹر اور اسماعیل شاہ بھی موجود تھے مزدور عالمہ کا کہنا تھا کہ میونسپل مزدوروں کی ماہ دسمبر کی تنخواہ اور روٹائرم لازمین کی گریجری کا مسئلہ ہے جو چیف آفیسر نے حل کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے تحال اتنا ہی مزید خبروں رب جیج کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈیو کیونکہ خبر سب سے بہت لے مزید خبر سوڈیو کیونکہ خبر سوڈیو کیا مزید خبر سوڈیو کیونکہ خبر سوڈیو کیا مزید خبر سوڈیو کیونکہ خبر سوڈیو کیا مزید خبر سوڈیو کیا موسیقا 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 موسیقا